دیکھ رہے ہیں سپر سکس میں ہوں پرشاند کٹا رہے ہیں اور آج سپر سکس میں بتائیں گے کیسے ایم پی سے لے کر چھتیز گھر تک ادھیکاریوں تک اپنی عرضی پہنچانے کے لیے لوگوں کو لوٹ لگانی پڑ رہی ہے دندوت کرنا پڑ رہا ہے بارش اور بار نے کس قدر کیا ہے بے حال یہ بھی دکھائیں گے مرانہ میں ریل کی خماری کی بات بھی کریں گے بتائیں گے کہاں کلیکٹر نے خبری پر لیا ہے ایکشن جوالپور میں سڑک پر کیسے کیا گیا جادو ٹونا یہ بھی بتائیں گے اور مشکل میں گھرا یوٹیوبر کی بات بھی کریں گے تو ڈیسٹل یوگ میں سرکاری عرضیوں تک جہاں آن لائن لگائی جا رہی ہیں لیکن ایم پی میں ادھیکاریوں تک عرضی پہنچانے کے لیے لوگوں کو لوٹ لگانی پڑ رہی ہے منصور کے بعد اب سیونی میں لوٹ لگانا پڑی ہے جہاں یہاں ایک شخص بارہ دندوت کرتے ہوئے اپنی فریاد لے کر ایس ڈی ایم کے پاس پہنچا ریپورٹ دیکھیں کوئی لوٹ لگا رہا ہے تو کوئی دندوت کر رہا ہے یہ پوجا پارٹ کے لیے کسی مندر نہیں جا رہی ہے بلکہ اپنی عرضی لے کر کوئی کلیکٹر سے ملنے جا رہا ہے کوئی ایس ڈی ایم دفتر جا رہا ہے تو کوئی منتری سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے لیکن کیوں؟ کیا سرکار نے کوئی نیا نیم نکالا ہے کہ اگر لوٹ نہیں لگائی دندوت نہیں کیا تو عرضی نہیں سنی جائے گی کیا ادھیکاریوں یا منتری کے پاس جانے کا کوئی نیا پروٹوکول بنا ہے؟ آخر ماجرہ کیا ہے؟ کیوں لوگ لوٹ لگا رہی ہیں؟ کیوں سڑک پر دندوت کر رہے ہیں؟ پہلے بات سمنی کی کرتے ہیں جہاں سڑک پر دندوت کر رہے اس شخص کا نام تھمن ساہو ہے تھمن ساہو ایس ڈی ایم کارے لے جا رہے ہیں شاید اس مہنت کو دیکھ ادھیکاری پگھل جائے شاید ادھیکاریوں کو اپنی ڈیوٹی یاد آ جائے شاید ان کی عرضی سن لی جائے تھمن ساہو گھنسور کے رہنے والے ہیں پچھلے پانچ سالوں سے یہ پٹواری تحصیل دار اور کبزہ دھاریوں سے پریشانی ہے ان کی ڈھائی اکر زمین کا سیمانکن نہیں ہو رہا ہے دفتروں کے چکر کاٹ کر تھمن تھک چکے ہیں آخر کار تھمن 12 کلومیٹر دندوت کرتے ہوئے ایس ڈی ایم کے پاس پہنچے دفتر کی سیڑیوں پر لیٹ کر اپنی پریشانی بتائی جس کے بعد ایس ڈی ایم نے زمین کا سیمانکن کیے جانے کا آشواسن دیا بلدے مسید میں سے پریشانی چکے ہیں بلدے مسید میں سے پرتوار بلدے بلے سے صندوار ہے بلدے مسید میں سے جب ہماری مسید سالیں ان کی طرف اسحواس کرتے ہو ان کی طرف carrots کی ان کے پاس آığı بلدے مسید بدے رابہ Изن بلدے مسید میں سے پھر erreichen وہ ڈی امرہ ان کے پاس آخر م Australien اب چلیے منصور کا یہ ویڈیو دیکھئے بھو مافیا سے پریشان ہو کر یہ کسان لوٹ لگاتے ہوئے کلیکٹر کے دفتر پہنچا ہے جس شخص پر کسان شنکرلال کی زمین ہتھیانے کا آروب ہے وہ کلیکٹر کارلے میں پدست بابو کا بیٹا ہے کسان شنکرلال کا آروب ہے کہ ادھیکاری گوہار نہیں سنتے بینا دلالوں کے تحصیل میں کوئی کام نہیں ہوتا کسان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کی نو بیگا سمین دھوکے سے بابو کے بیٹے نے اپنے نام کرا لی ہے زمین کے لیے وہ دوہزار دس سے لڑائی لڑ رہی ہیں کسان نے اب کلیکٹر سے گوہار لگائی ہے گریب کسان کو نیائے ملے اس کے لیے پرشاسن کو ماملی کی جاج کرانی چاہیے تھمن سہو اور شنکرلال کو اپنی عرضی ادھیکاریوں تک پہنچانی تھی کسی نے لوٹ لگائی تو کسی نے دندوت کیا مہا سموندھ کے ایک سرپنچ کو بھی لوٹ لگانی پڑی ہے پکی روٹ کی مام کو لے کر سرپنچ نے دلی میں پردشن کیا یہ سرپنچ چڑک پر لوٹ لگاتے ہوئے پریبہن منتری نتنگٹکری کے گھر پہنچا تو عرضیاں سنی جائیں اس کے لیے کہ اب عام جنتہ کو یوں لوٹ لگانی پڑے گی اگر عدھیکاری اپنی ڈیوٹی امانداری سے کرتے پبلک کی پریشانیاں دور کرتے تو لوگوں کو یوں دندوت نہیں کرنا پڑتا بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی اور اب آپ ریل کی خماری کی ریل کے لیے لوگ جان تک جوکھن میں ڈال رہے ہیں حالی میں مورینا میں ریل کے چکر میں ایک ناوالک کی جان چلی گئی تھی لیکن اس کے بعد بھی لوگ ریل پر ریل بنا جا رہے ہیں اب دو یوکوں نے جیل کے سامنے ریل بنایا ہے یہ ریپورٹ بھی دیکھیا ریل کے چکر میں لوگ کیا کیا نہیں کرتے کوئی پہاڑوں پر چلا جاتا ہے تو کوئی افنتی ندی میں ریل بناتا ہے کوئی جان جوکھن میں ڈالتا ہے تو کوئی کانون توڑتا ہے مورینا بی بھی ریل کی خماری لوگوں کے سر چڑھ کر بول رہی ہے ذرا یہ تصویر دیکھئے جیل کے باہر دو یوک پورے ٹشن میں ریل بنا رہی ہیں یہ جتا رہے ہیں کہ مانو جیل جانا ان کے لیے شان کی بات ہے اتنی شان سے یہ جیل کے باہر ریل بنا رہے ہیں مانو کوئی بڑی اپلبدی حاصل کر لی ہو جیل کے باہر یہ بے خوف ہو کر ریل بنا رہی ہیں لیکن جیل کے پرہری کہیں نظر نہیں آ رہے مورینا میں حال ہی میں ریل کے چکر میں ایک نابالے کی جان چلی گئی تھی کرن نام کے بچے نے ریل بنانے کے لیے گلے میں فندہ لگایا تھا اور دوستوں کو ویڈیو بنانے کے لیے کہا تھا فندہ لگا کر بچہ خود خوشی کی ایکٹنگ کر رہا تھا دوستوں کو لگا کہ یہ کھیل چل رہا ہے لیکن یہ کھیل جان پر بھاری پڑ گیا ریل کے چکر میں گیارہ سال کے کرن کی جان چلی گئی نابالے نے ریل بنانے کے لیے گلے میں جو فانسی کا فندہ لگایا تھا اس فندے نے حقیقت میں اس کی جان لے لی حیران کر دینے والی یہ گھٹنا مورینا کے امباہ کی ہے یہاں گیارہ سال کے بچے کرن پر مار کی ریل بنانے کے دوران جان چلی گئی جیل کے باہر ریل بنا کر یہ یوک کیا جتانا چاہتے ہیں ایسی ریل سے دھاک تو نہیں جمتی حقیقت میں جیل جانے کا موقع ضرور ملتا ہے ریل کا شوق لوگوں کی جان پر بھاری پڑ رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی ریل بنانے کا دور جاری ہے مورینا سے نیوز ایٹین کے لیے امیت شرما کے ساتھ بیورو ریپورٹ اور دیش بھر میں بارش کا دور جاری ہے ایم پی چھتیز گھڑ بھی تربتر ہیں ایم پی کے ستائیز زلوں میں بارش کا ریڈ ایلٹ ہے تو چھتیز گھڑ میں بھی تیز بارش ہو رہی ہے ندین آلی اوفان پر ہیں پل پلیا ڈوب گئے ہیں کئی زلوں میں بارد جیسے حالات بنے ہوئے ہیں ریپورٹ دیکھئے ایم پی چھتیز گھڑ میں بارش کا دور جاری ہے گاؤں سے لے کر شہر تک ہر اور سیلاب ہی سیلاب ہے ندین آلے اوفان پر ہیں پل پلیا ڈوبے ہوئے ہیں اس دوران لوگ اپنی جان کو جو گھے میں ڈال کر ندین آلے پار کرتے نظر آ رہے ہیں سیونی کی یہ تصویریں دیکھئے یہ یوک بائک سے رپٹہ پار کرنے کی کوشش کرتا نظر آ رہا ہے رپٹہ پانے میں ڈوبا ہے لیکن اس کے بعد بھی یوک جان کو جو گھے میں ڈال رہا ہے لیکن رپٹہ پار کرنا اس یوک کو بھاری پڑ گیا بائک کے ساتھ یوک تیز دھارہ میں بہ نکلا بالا گھٹ میں بھی بار کے حالات ہیں یہاں وین گنگا ندی میں اوفان ہے پرشاسن نے ندی کے کنارے کی گاؤں کو الرٹ کر دیا ہے تحصیل داروں، خادی ادھکاریوں تھانے اپرہ بھاریوں کو الرٹ کیا گیا ہے یہاں بھیمگڑ باندھ کے ساتھ گیٹ کھولے ہوئے ہیں ان گیٹوں سے لگاتار ستر ہزار گھن فیٹ جل پرتی سیکنڈ چھوڑا جا رہا ہے تیز بارش کے بعد زلے میں سکول میں ایک دن کی چھٹی بھی کی گئی نرسنگ پور میں پچھلے چوبیز گھنٹے سے زوردار بارش کے بعد حالات خراب ہو گئے بارش میں گھوٹے گاں کشیتر سب سے زیادہ پرہابیت ہوا ہے اور نرمانہ دھین پل کا اپروچ روڑ بہنے سے دس سے زیادہ گابوں کا سمپرک کٹ گیا ہے اشوک نگر میں مونگاولی بلوک میں تین گھنٹے کے اندر پانچ انچ بارش ہو گئی اس بارش کے چلتے کئی گابوں میں بار جیسے حالات نظر آ رہے ہیں گرامین علاقوں کا سمپرک ٹوٹا ہے اور نیشنل ہائیوے 346 پر یاتا یات بند بڑا ہے لوگ چھتوں پر بیٹھ کر بار کا پانی اترنے کا انتظار کر رہے ہیں ادھر دموں میں لگاتار ہوئی بارش کے بعد کئی علاقے جل مگ نہ ہو گئے لوگوں کو سرکشت باہر نکالنے کے لیے پریشاسن کو ریسکیو آپریشن چلانا پڑا سبحش کولونی اور موسکی بابا علاقے میں ناو چل رہی ہے اور اس کے ذریعے مہلاؤں اور بچوں کو باہر نکالا جا رہا ہے راج نگر علاقے میں کار بہ کر نالے میں پہنچ گئی جبلپور میں بارش سے نربدا کا جلستر بڑھ گیا ہے ندی میں آئے ات افان سے نربدا کی گھاٹ ڈوبے ہوئے ہیں 20 سال میں پہلی بار نوگرہ مندر تک پانی آ گیا ہے شردھالووں اور اسثانی لوگوں کے گھاٹ پر جانے پر روک لگا دی گئی ہے ندی میں بوٹ چلانا بھی بند کر دیا گیا ہے ادھر بلودہ بازار میں بھاری بارش کے بعد بار جیسی ستھی ہو چکی ہے زلے سے ہو کر بہنے والے سبھی ندی نالے افان پر ہیں جسے دیکھتے ہوئے پرشاسن کی ٹیم کو الرٹ کیا گیا ہے بھاٹا پارا کی سمریا گھاٹ پر پل کے دو فیٹ اوپر پانی بہ رہا ہے جس کے بعد لوگوں سے سافدھانی برتنے کے لیے اپیل کی جا رہی ہے بالود میں کار سوار چھے لوگ ڈوبنے سے بال بال بچے حالانکہ ان کی کار نالے میں بھے گئی گھٹنا بالود تھانک شیطر کی ہے درگزلے کے دھنورہ گام کے رہنے والے چھے لوگ کار سے بالود کے بر ہی گام آئے تھے لوٹتے وقت ساکرہ گام کے پاس اپھنتے نالے کو پار کرنے کی وے کوشش کرنے لگے اس دوران کار تیز دھارہ میں بہ گئی غنیمت رہی کہ سبھی لوگ سمیہ رہتے کار سے باہر نکل آئے لیکن ان کی کار پانی میں بہ گئی اور طلب ہے کہ پچھلے چار دنوں سے ہو رہی بارش کی وجہ سے ندی نالے زلے میں افان پر ہیں دھنتری کے نرہرہ وارٹر فال کی تصویریں بھی دیکھئے یہاں بھی سہلاب ہی سہلاب ہے بارش کے بعد پہاڑی جھرنا ندی میں تبدیل ہو گیا پانی کی دھارہ کافی تیز ہے پردیش کے زیادہ تر جل پرپاتوں میں یہی نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین اور یوٹیوبار ایلوش یادوں کی مشکلیں اب بھی کم نہیں ہو رہی ہیں ساپوں کے زہر معاملے سے جڑا ایک کیس ایڈی نے درج کیا تھا اب منی لانڈرنگ کیسی کیس کو لے کر ایلوش کی لکھنو میں پیشی ہوئی ایڈی کے لکھنو آفس میں ایڈی نے ایلوش کو پوستاش کیلئے بلایا تھا جبکہ ساپوں کی تذکری اور سنیک وینم معاملے میں ان پر پہلے سہی کیس درج ہے اور معاملہ کوٹ میں ہے اب اگر منی لانڈرنگ سے جوڑے کوئی سبوت ملتے ہیں تو ایلوش کی مشکلیں اور بڑھ سکتی ہیں یوٹیوبار ایلوش بڑھ گئی مشکل ایڈی کے دفتر میں ایلوش کی پیشی ایڈی دفتر میں کھڑے اس چہرے کو بھلا کون نہیں پہچانتا ہو ساپ کے زہر کا سودہ کرنے کا آروب اور اسی آروب کے بعد درج ہوا منی لانڈرنگ کا معاملہ کبھی کوٹ میں پیشی تو کبھی ایڈی دفتر کے چکتے ہیں ایلوش یادو منگلوار کو پروورتن نے دشالے کی لکنوں یونٹ پہنچے یہاں ایڈی نے ایلوش اسے پوچھتاچ کی ایلوش کے خلاف منی لانڈری کا مقدمہ درجی جس کی جانچ لکنوں کی زونل آفیس میں کی جا رہی ہے اس سے پہلے ایڈی نے نوٹس دے کر آٹھ جولائی کو ایلوش یادو کو بلایا تھا لیکن تب ودیش میں ہونے کی وجہ سے اور انکارنوں کے چلتے ایلوش نے وہ نوٹس استھکت کرنے کی مانگ کی تھی جس کے بعد ایڈی نے تیئیس جولائی کو ایلوش یادو کو پوچھتاچ کے لیے بلایا تھا آج ایڈی کے لکنوں جونرل دفتر پہنچے ایلوش یادو میڈیا نے وہاں تمام سوال ایلوش یادو سے کیے لیکن ایلوش یادو نے میڈیا کے سوالوں کا کوئی سنتوش جنگ جواب نہیں دیا یوٹیوبر اور بگ بوس اوٹیٹی سیزن ٹو کے وجہ تا ایلوش یادو پر ریو پارٹیوں میں ساپ کا زہر دینے کی آروپ میں مانی لانڈرنگ کا کیس درج ہوا تھا جس کے بعد پروتن نیدشوالے نے ایلوش پر کاربائی کی تھی اور اسی کیس سے جڑے سوالوں کا سامنا کرنے ایلوش لکنوں پہنچے تھے ایلوش یادو کے خلاب نویڈا میری پارٹی میں ساپو کا زہر پہنچانے کاربائی کیس درج ہونے کے بعد پولیس نے سنسطہ کے ساتھ ایلوش یادو کی ایجنڈ اور سپیروں کو ساپو کا زہر بیچنے کے بہانے بلا کر سترہ مارچ کو گرفتار کیا تھا پولیس کی پوچھتاچ میں ایلوش یادو نے سبھی آروپوں کو خارج کر دیا تھا حالانکہ پولیس کی جانچ میں ایلوش یادو کی سنلپتہ کی بات سامنے آ رہی تھی اور اسی مقدمے کے آدھار پر ایڈی نے منی لاؤنڈرنگ کا ماملہ درج کیا ہے سترہ مارچ کو ایلوش گرفتار ہوئے تھے اس سے پہلے ایلوش کے دوست اور ہریانہ کی مشہور گائک راہول یادو اور فازل پوریہ سے ایڈی نے پوچھتاچ کی تھی ایڈی نے فازل پوریہ سے لکنو آفیس میں قریب سات گھنٹے تک پوچھتاچ کی تھی اصل میں فازل پوریہ نے اپنے گانے میں سامپوں کا استعمال کیا تھا ایڈی نے شک کے آدھار پر فازل پوریہ سے پوچھتاچ کی تھی ایڈی کو شک تھا کہ فازل پوریہ کو ایلوش نے سامپ مہیا کر آیا تھا اس سے پہلے ایلوش یادو کو سترہ مارچ کو نوڑا پولیس نے پارٹیوں میں سامپ کے زہر کے استعمال کی جانچ کے سلسلے میں گرفتار کیا تھا ویرو ریپورٹ نیوز ایٹین اور بات جو والپور کی کریں گے یہاں بیچ سڑک پر ایک مہلہ نے ایسی حرکت کی جس سے دیکھ سب حیران ہے بتا جارہاں کی مہلہ نے شہر کے چوراہے پر خلیام تنتر منتر کیا یہ تصویریں بھی دیکھئے آپ مہلہ سڑک پر آگ جلاتی ہے اور پھر ناشنے لگتی ہے مہلہ کی پرکرمہ کرتی ہے اور بیٹھ کر عجیب حرکتیں بھی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ مہلہ تنتر منتر کر رہی تھی سڑک پر چل رہے اس تنتر منتر کے بیچ ٹریفک تھم جاتا ہے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ مہلہ آخر کر کیا رہی ہے لوگ اپنی گاڑیاں روک کر مہلہ کی اس عجیب و غریب حرکت کو دیکھتے نظر آئے ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے جوالپور سے یہ تصویریں سامنے آئی ہیں ایک مہلہ سڑک کے بیچوں بیچی تنتر منتر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آس پاس کا ٹریفک بھی جام ہو جاتا ہے اور ناستی گاتی ہوئی آگ کے چاروں طرف یہ نظر آ رہی ہے موسیقی موسیقی